السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس دن سے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مجھے کم از کم یہ امید تھی کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے رہنماد جن کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے اور وہ نو مئی کے بعد سے لاپتہ یا رپوش ہیں کیونکہ ریاست نے تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا لہذا وہ تمام لوگ جن کا نام نو مئی کے واقعات میں تھا لاپتہ ہو گئے تھے اب وہ تمام لوگ منظر عام پر آ جائیں گے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے حکومت آ چکی ہے اب ان تمام لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاتا بھی آیا ہوں کہ کچھ ناموں کو لے کر ریاست کی پولیسی بڑی سخت تھی کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں چوڑا جائے گا ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ جب بھی منظر عام پر آئیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا ان تمام ناموں میں سر فیرست تھا تحریک انصاف کے سوات کے سینئر رانما مراد سعید کا نام مراد سعید کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پولیسی بڑی سخت ہے ان کے نام کے آگے ریاست نے کروس لگا دیا ہے لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں مراد سعید کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے خبر کی تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے کھڑاک کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی دھماکہ کر دیا ہے اس خبر کی تفصیلات پر بھی آگے چل کر بات کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے مراد سعید کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جب خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے حکومت بنی تو ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آخر وہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے جو لاپتہ ہیں روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں گرفتاری کے ڈر سے وہ کیوں منظرے آم پر نہیں آ جاتا اب تو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے حکومت آ چکی ہے یعنی مراد سعید، قاسم سوری، حماد عزر، میاں سلام اقبال ایک لمبی فہرستی پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو نومائی کے بعد سے لاپتہ تھے لیکن آٹھ فروری کے بعد کی پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جانے کے بعد بھی وہ منظرے آم پر نہیں آ رہے تھے تو سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کی پی کے کی حکومت ان تمام لوگوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتی مجھے یاد ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے عمران خان نے خود علی امین گنڈاپور کے ذریعے یہ پیغام بھیجاتا مراد سعید کو کہ وہ ابھی منظر عام پر نہ آئیں مراد سعید کو مختلف جگہوں سے عمران خان کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہوئے تھے کہ ریاست کی پالیسی آپ کو لے کر بڑی سخت ہے ابھی آپ چھپے رہے ہیں لیکن آٹھ فروری کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی جب خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیراعلا آ گیا تو عمران خان نے جو پہلا حکم یا پہلی ہدایت علی امین گنڈاپور کو کی تھی وہ مراد سعید کے حوالے سے تھی کہا گیا تھا کہ مراد سعید کو مشیر داخلہ بنایا جائے یا کوئی ایسی تگڑی وزارت دے دی جائے تاکہ مراد سعید گرفتاری سے بات جائیں تاکہ ریاست جو مراد سعید پر تشدد یا انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے ریاست وہ نہ کر سکے اس ٹائم علی امین گنڈاپور اسد کیسر بیریسٹر گوھر سمیت کے پی کے سے پی ٹی آئی کے اور دیگر سینئر آنما عمران خان کو اڈیالا جیل میں جا کر ملے تھے اور عمران خان کو کہا تھا کہ بلکل مراد سعید کو خیبر پختونخواہ حکومت میں شامل کر لیا جائے گا لیکن تھوڑا سا وقت دیجئے اگر مراد سعید فوری طور پر منظر عام پر آ جاتے ہیں اگر مراد سعید کو فوری طور پر کابینہ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو این ممکن ہے ان کو خیبر پختونخواہ سے بھی گرفتار کر لیا جائے خیبر پختونخواہ حکومت کو تھوڑے سے قدم جمانے دیں خیبر پختونخواہ حکومت کو تھوڑا سا سٹیبل ہونے دیجئے اس کے بعد مراد سعید کے حوالے سے تمام تر میکنیزم بنا لیا جائے گا بلاخر علی امین گنڈاپور نے حکومت بننے کے چھے ماہ بعد یعنی آٹھ فوروی کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت بنی تحریک انصاف کی جولائی کا مہینہ آ چکا ہے تقریباً چھے سوہ چھے مہینے بعد علی امین گنڈاپور نے مراد سعید کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا مراد سعید کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری آ چکی ہے مراد سعید کے لیے خیبر پختونخواہ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر لیا کہ مراد سعید کو ناصر منظور عام پر لیا جائے بلکہ مراد سعید کو بھرپور سیکیورٹی بھی فرام کی جائے خیبر پختونخواہ سے پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہے سہیل آفریدی انہوں نے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی ہے کہ کے علاقے سواد سے تعلق رکھنے والے مراد سعید جو پی ٹی آئی کا فیس ہیں تحریک انصاف کے لیے بے پناہ انہوں نے کام کیا ہے انہیں منظر عام پر لیا جائے سیکیورٹی فرام کی جائے اور ان کو تمغہ شجاعت بھی دیا جائے یعنی تمغہ شجاعت سے انہیں نوازا جائے ناظرین کرام نو مائی کے بعد سے لے کر اب تک جہاں پر پی ٹی آئی نے بے پناہ کھویا ہے بحیثیت جماعت وہاں پر تحریک انصاف نے بہت کچھ حاصل کیا یعنی مراد سعید سنم جعوید یاسمین راشد عمر سرفراز چیما میاں سلم اقبال یہ بھی شمار ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ایسیڈ ہیں انہوں نے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود کلمہ حق بلند کیا انہوں نے تمام تر ریاستی ظلم کو برداشت کیا اس کے باوجود تحریک انصاف یا عمران خان کو چھوڑا نہیں یہی لوگ ہیں جو اب پی ٹی آئی کا فیس ہوں گے یہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کی باگ دوڑ سنبھالیں گے تو خیبر پختون خان نے یہ قرارداد منظور کر کے ایک بڑا زبردست اقدام کی ہے میں نے کیوں کہا کہ علی امین گنڈا پور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کیونکہ آج سے چھ سات مہینے پہلے یعنی آٹھ فروی کے فوری بعد عمران خان کو علی امین گنڈا پور اور تمام تر سینئر قیادت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کچھ وقت دیں ہم فوری طور پر یہ اقدام نہیں کرتے تاکہ بیک فائر نہ ہو جائے کیونکہ اس ٹائم ظاہر ہے خیبر پختون خان کی حکومت بڑی ارلی سٹیج پر تھی اور یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ تھوڑے ٹائم کے بعد کے پی کے اسمبلی سے کچھ قرارداد منظور کر کے منظر عام پر مراد سعید کو لائے جائے گا اور پھر ان کو کابینہ کا حصہ بھی بنایا جائے گا بلاخر وہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں خیبر پختون خان میں مراد سعید سامنے آ سکتے ہیں اور یہ بہت میجر ڈیویلپمنٹ ہوگی کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی کو اگر خیبر پختون خان کی حد تک یا دیگر جگہوں پر بھی ایک سٹرونگ وائس کی ضرورت ہے تو وہ مراد سعید پوری کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بڑے زبردست آدمی ہیں بڑی زبردست آواز ہیں زبردست بات چیت کرتے ہیں سو پی ٹی آئی نے یہ ایک زبردست سٹیپ لیا ہے دوسری امپورٹنٹ خبر ہے پشاور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے اس سے پہلے حماد عزر زرتاج گل اور میاں اسلم اقبال یہ تین پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر مقدمات کے حوالے سے درخواستیں پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائیں اور ان تمام تر درخواستوں پر ان تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو ریلیف بھی ملا یعنی وہ تمام لوگ نو مئی کے واقعات میں جن کو ریاست ڈھونڈ رہی تھی ریاست کو مطلوب تھے پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے ماضی میں بھی انہیں ریلیف دیا اور تمام تر مقدمات ختم ہوئے یعنی حماد عزر دو دفعہ ابھی منظر عام پر آئے ہیں ایک پشاور میں اور ایک دفعہ وہ اسلام آباد اپنے مرکزی سیکرٹریٹ میں منظر عام پر آئے لیکن ان کو پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی اور پھر کہا گیا کہ وہ دوبارہ کے پی کے میں چلے گئے ہیں میاں اسلم اقبال دو دفعہ سامنے آئے ایک انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کی ایک وہ لاہور پنجاب اسمبلی میں جب ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ خیبر پختونخواہ چلے گئے اب کہا جا رہا ہے کہ کل کی قرارداد کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یعنی آج خیبر پختونخواہ کی حکومت بقیدہ مراز سعید کے تمام مقدمات میں زمانت قابل از گرفتاری کو لے کر پشاور ہائی کورٹ جاری ہے اور ہر صورت پشاور ہائی کورٹ سے مرازر سعید کو ریلیف مل جانا ہے کیونکہ اس ٹائم جو عدالتوں میں محول بن چکا ہے اس ٹائم جو عدالتوں کے اندر ججز آئین اور قانون پر مبنی فیصلے کرنا شروع ہو چکے ہیں خاص طور پر شہر اقتدار میں جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں یعنی پچھلے ایک ماہ کے اندر پانچ سے چھے لوگ بے گناہ اٹھائے گئے جن میں لاپتہ شائر احمد فراد تھے احمد جنجوہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر پھر کل ایک اور شہری بازیاب ہوئے سمیولہ خان وہ تمام لوگ جن کو اٹھایا جا رہا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے تگڑے فیصلوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے تگڑے ریمارکس نے ان تمام لاپتہ شہریوں کو بازیاب کروایا اور وہ تمام لوگ جن کو ریاست ماننے کو تیار نہیں تھی پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ ہمارے پاس ہیں صرف ججز کے تگڑے فیصلوں کی وجہ سے تمام تر لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور قانون کے کٹیرے میں انہیں لاکھڑا کیا گیا اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ اگر مراز سعید کو آج پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی حماد ازر کو ریلیف ملا میاں اسلام اقبال کو ریلیف ملا خود مراز سعید کے کیسز بھی وہاں سے ختم ہوئے ہیں لیکن ان کو دیگر مقدمات میں نامزد کیا جاتا رہا تاکہ جب بھی وہ منظر عام پر آئیں ریاست انہیں گرفتار کر لے تو کل خیبر پختونخواہ اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کر کے ایک زبدست پلین کر دیا مراز سعید کی واپسی کا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان مراز سعید کو اس ٹائم واپس آنے کا حکم دیتے ہیں کیا ہدایت کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت کو کہ اب مراز سعید آ جائیں جیسے میں نے کہا کہ مراز سعید کو منظر عام پر آنے سے پہلے سے خود عمران خان نے روکا ہوا تھا لیکن آٹھ فروری کے بعد عمران خان نے ہی ہدایت کی تھی کہ ان کو مشیر داخلہ بنایا جائے وہ مشیر داخلہ تو نہیں بان سکے کیونکہ علی امین گندرپور کا اس ٹائم یہ سٹانس تھا کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں اب اگر مراز سعید منظر عام پر آ جاتے ہیں اور اس قرارداد پر عمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ حکومت کا حصہ بھی بنیں گے اگر وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر شاید ان کی گرفتاری ناممکن ہو جائے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا پتہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں مثلا ازر مشوانی گو کہ وہ لندن پہنچ چکے ہیں ان کے دونوں بھائیوں کو اغواہ کیا ہوا ہے ان کے دونوں بھائی لا پتہ ہیں تقریبا پانچ چھے دن سے ابھی تک انہیں بازیاب نہیں کروایا جا سکا اسی طرح سے پی ٹی آئی کے دیگر لوگ ہیں خیبر پختونخواہ سے جن کا تعلق ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے خیبر پختونخواہ کی حکومت ہونے کے باوجود وہ سامنے نہیں آ رہے تو سوالات بڑھتے جا رہے تھے اسی وجہ سے مراز سعید کو منظر عام پر لانے کے لیے مراز سعید کی واپسی کے لیے اب عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ریورس تو ہونی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے ہی نظام چلتا رہے گا یعنی عمران خان بھی اڑیالا جیل سے باہر آنا ہے ان تمام لوگوں نے جن کو نو مہی کے واقعات میں مطلوب رکھا گیا ان لوگوں نے بھی منظر عام پر آنا ہے انہوں نے بھی ایکٹیو پولٹکس کرنی ہے سو یہ چیزیں کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہونی اور اب یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں کم از کم اس حد تک ٹھیک ہونے جا رہی ہیں کہ خیبر پختونخواہ حکومت تھوڑی سی تگری ہو کر اپنے رپوش رانماؤں کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کرنا شروع ہو چکی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا